سیریل نت کرشنا اور گوری کی کہانی میں جیت کہتا ہے میں جا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے میری کرشنا پریشان ہے بیمار ہے اور بہت زیادہ مجھے عجیب لگ رہا ہے وہ کہتی ہے کہ آکھیں کھولو تھوڑا ہوس میں آؤ چھے سال پہلے وہ ایکار ایکسیڈنٹ میں مر چکی ہے کہیں رکو میں تمہیں بتاتی ہوں یہاں وہ گوپکا کو بلاتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ انہیں کہ وہ تمہاری مائی ہے تو کہتی ہے گوپکا ہاں میری مائی کی طبعیت بہت خراب ہے اور ان کو علاج کی ضرورت ہے انہیں دوائیاں لانا ہے میں جا رہی ہوں انہی کو پانی دینا تب اسے تھوڑا ٹھیک لگتا ہے بولتی ہے دیکھو پتا چل گیا نا کہ وہ گوپکا کی مائی ہے تمہاری کرشنا نہیں ہے میں کہتا ہے پھر بھی میرا دل زوروں سے کیوں دھڑک رہا ہے کہتی ہے یہاں آ کر اممو کی کیا ہو گیا کرشنا تیری طبعیت ایسے کیسے اچانک خراب ہو گئی گوھری بولتی ہے جاؤ یہاں سے تم سب کو جانا پڑے گا تو اممو کہتی ہے کہ یہ کونسی بات ہے تمہارے کران ہی ہوا تھا تب ہی کہتی ہے کہ لازٹ میں تو کرشنا ہی آئی تھی اسی کا کیا دھرا ہے اس نے ڈراما کیا ہے اس گھر میں رہنے کا طبعیت خراب کر لی ہے اپنی اممو میرے اوپر بھروسہ کرو آپ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی تو اممو کہتی ہے نہیں تجھا کچھ بھی کر لے تجھ پر بھروسہ نہیں ہے مجھے نہ کبھی میں کروں گی میری کرشنا نے کچھ نہیں کیا جاؤ یہاں سے ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہے اور بولتی ہے نکل جائز گھر سے اممو کہتی ہے میں کھینچ کر چاٹا ماروں گی تو تیری سمجھ میں آ جائے کہ نہیں جائے گی اس کی طبعیت خراب ہے پتا جی بھی منا کرتے ہیں کہ بلکل تم ایسا نہیں کر سکتی وہ یہیں اسی گھر میں رہے گی جب تک اس کی طبعیت ٹھیک نہیں ہو جاتی دادی کہتی ہے مارتے مارتے بچاتی ہیں کرشنا اسے بچا لیتی ہے کہتی ہے کہ نہیں ایسا مت کرو تبھی کرشنا بولتی ہے کہ میں جا رہی ہوں پریشان مت ہو اور اممو بھی اسے بھلا برا کہتی ہیں کہتی ہیں کہ تُو اتنی بری ہے اس لیے میں تیرے ساتھ کبھی نہیں تھی یہاں پر جی سوچتا ہے کہ کیا کروں میں کیسے بھرا سا کروں تبھی آ جاتی ہے وہاں پر گوپی کا کہتی ہے میری مائی کو اس گھر سے نکالا جا رہا ہے جبکہ ان کی طبعیت خراب ہے انہیں آرام کی ضرورت ہے اور دیکھوال کی آوش رکتا ہے پھر ب بار بات ہے اس لیے